پوری کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے چچا کی زمانت کیوں کینسل ہوئی پوری پریس کانفرنس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ جون سے جس بیل پہ تھے آج ججز نے شہادتیں دیکھنے کے بعد اور کیس دیکھنے کے بعد ان کی زمانت کو منسوخ کیا ہے ابھی تک نہ نواز شریف نے نہ مریم نواز نے میرے دس سوالوں کا جواب نہیں دیا اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ لگ ہوئے ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں یہ قومی سلامتی کے سوال ہیں میں پھر دورانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف قومی سلامتی کی وجہے جو ذاتی جنڈے پہ بات کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنا پیسہ وصول کیا اجملک نمبر دو اجملک صاحب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا نمبر تین دشمن ملک کے سربراہ سے مودی اور جندل سے رائیوینڈ میں وہ کیا ملاقاتیں کرتے رہے نمبر چھار پاکستان کی بجائے وہ غیر ملک سے کیوں مودی کو فون کرتے تھے اور ہندوستان کو فون کرتے تھے نمبر چھے بیماری کا بہانہ بنا کر عدالتوں کے فیصلوں سے فراری کیوں ہوئے اور ووٹ کی بجائے وہ کورٹ کو عزت دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں ان ڈان لیگز کے پیچے کون تھا آج کہتے ہیں کہ ہم تھے پہلے یہ اقرار نہیں کرتے تھے دو سو تیرہ کے الیکشن کا خطیہ قطر سے لیا اور سیف الرحمان کے ذریعے لیا اور نوہ سوال یہ ہے کیا نیب پر پتھراؤ لندن سے پلین کر کے جب کیمروں نے یہ دکھایا وہ کہتے ہیں فون سے رابطہ کرتے ہیں میں الزام لگاتا ہوں کہ مالکان کو رائیونٹ سے فون کیا گیا کہ پتھروں والے تھیلے نہ دکھائے جائیں اور نمبر دس بینظیر کی کردار کشی کے لیے جو پیٹر گیلبرٹ کا جالی کاغذ حسین اکانی کے دسخت سے کس نے کیا یہ وہ بیان ہیں جو میں نے الزام لگایا اور انہوں نے کہا یہ لگو ہیں یہ قومی سلامتی کے بیان ہیں آج ان کا ٹائم ختم ہو گیا اب میں اور سیپلیمنٹری الزام بھی لگاؤں گا میں چھوڑتا نہیں ان کو اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں اور یہ جسٹس ساکب نصار کا مزاک اڑا رہے ہیں ساکب نصار ان کو برا لگتا ہے ان کو جسٹس قیوم پسند ہے ان کو جسٹس تارل پسند ہے اور پنامہ کیس کا فیصلہ جنابے والا جسٹس آصف سعید خوصہ نے کیا جسٹس چیف جسٹس جو موجود ہیں گلزار صاحب نے کیا جسٹس اجاز الحسن صاحب نے کیا اجاز افزل نے کیا جسٹس عظمت شیخ عظمت سعید نے کیا یہ سارے جج وہ جج ہیں جو پاکستان کی عدلیہ کے عظیم ستون ہیں اور ساری قوم ان کے کردار اور ان کے ذہنی بلندی اور وقالت پر اور قانون پر ان کی دسترس کی کو مانتی ہے آج عدالت نے آصف زرداری اور فریال تارپر کے خلاب بھی فرد جرمائد کیا لیکن وہ فیصلہ گھر لے کر گھر چلے گئے لیکن زمانت کینسل ہونے پر مریم نواز نے جو آج باتیں کی ہیں میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی بات ایسی ہے جو ملکی معاملات کے لیے جواب دینے کے قابل ہے یہ حکومت کے خلاب جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور آج جو نعرہ بازی کی گئی ہے میں پھر یہ کہتا ہوں پاک فوج دنیا اسلام کی عظیم فوج ہے پاک فوج کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ گدی سے کھینچ لی جائے اور ان کے خلاف لگوانے والوں کے خلاف اور لگانے والوں کے خلاف آرٹیکل سکس غداری کا مقدمہ درج کیا جائے میں نون اور شین کی بات کرنا چاہتا ہوں مریم صاحبہ نے کہا کہ نون سے شین نہیں شین سے نون نہیں میں نے اکتیس دسمبر اور جنوری کی بات کی ہے کوئی بیس مرتبہ کی ہے میں اپنی بات پہ قائم ہوں شین نکلے گی اور ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس شین کا ذکر کر رہا ہوں جل آپ کو سمجھ آئے گی اس وقت میں قوم کو بتاؤں گا کہ میرا سیاسی تجزیہ غلط نہیں تھا اور آج جو آپ رونا پیٹ رہے ہیں ان کے کزنوں کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں دسمبر جنوری میں جھاڑو پھر جائے گا اور وہ تمام لوگ جو چوری ڈکیٹی منی لانڈرنگ کرپشن ڈس آرنسٹی سلکشنس چور بزاری اور ملکی سلامتی کے خلاف ساسیوں میں شامل ہیں وہ جیلوں کی زینت بنیں گے اور جیلیں پر رونک ہوں گی پاک فوج نے پچھلے چوبی سال سے ملک میں دہشتگردی فرقہ واریت لسانیت کے خلاف جو ایک مسروف مسروف جنگ گزاری ہے آج قومی اداروں کو مریم متنازہ قرار دیتی ہیں اور یہی نہیں یہ سی پیک کے دشمن ہیں کیونکہ آج پاک فوج اور عمران خان کی حقومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے خواہ ایمل ون ہو خواہ باشا ڈیم ہو خواہ نیلم جیلم ہو خواہ پاکستان کی فینسنگ ہو یا فاتا کا شامل ہونا ہو یا کوئٹا کی اور یا بلوچستان کی سڑکے ہو وہ سی پیک سے مکمل ہونے جا رہی ہیں ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہے ہیں کہ وہ سی پیک جس کے خلاف یہ پراپو کرنا کر رہے تھے آج انٹرنیشنل سازش کا یہ نشانہ بن رہے ہیں اور اس سی پیک کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ برونی اشاروں پر یہ برونی اشاروں پر اندرونی سیکیورٹی کو ڈیسٹیبل کرنا چاہتے ہیں کسی قیمت پر برونی اشاروں سے پاکستان کی ڈیسٹیبلٹی کو پاکستان کی ڈیسٹیبلٹی نہیں ہونے دیا کی کہ استحقام کو ادم اعتماد کا ادم استحقام کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہی نہیں نواز شریف ایک بسدل بھگوڑا انسان ہے سعودی عرب معافی مانگ کے گیا سعودی عرب معافی مانگ کے گیا بہانے بنا کے لندن گیا وہ امام خمینی نہیں ہیں وہ لندن سے بیٹھ کر امام خمینی نہیں بن سکتا یہ بسدلوں کا کٹولہ ہے جیل سے بھگوڑے اور عدالتوں کے فراری یہ اپنے آپ کو چیمپین بتانا چاہتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ نے انہیں نہ صادق قرار دیا نہ امین قرار دیا جبکہ عمران خان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ سپریم کورٹ نے اسے صادق اور امین ڈیکلیر کیا ہمارے دو سال ان کے تیس سال کا گن ساف کرتے ہوئے گزر گئے جب ہماری ایکانومی چڑھنے لگی جب ہماری معیشت بہتر ہونے لگی جب ہم آگے بڑھنے لگے تو ان کو اے پی سی یاد آگئی ہے یہ اے بی سی ہے اب تو فضل الرحمان کا بھی موسیٰ خان پکڑا گیا ہے اب تو موسیٰ خان بھی بڑے بیان دے رہا ہے اور میں یہ نہیں کہتا لیکن شیلنج کرتا ہوں کہ جس دن انہوں نے جہاں جلسہ کیا اے پی سی نے اس ہفتے میں بھی جلسہ کروں گا جلسہ تو میڈیا نے کرنا ہے وہ وقت ختم ہو گیا جب لوگ کہتے تھے پانچ ہزار کو پچاس ہزار ہے بات تو ہوا ہے جو میڈیا پہنچاتا ہے اور یہی کافی نہیں ہیں نہ یہ اسطیفہ دیں گے اسطیفہ دیں عمران خان نے کہا ہے میں نے ان سے پہلے کہا تھا کہ ہم بائی الیکشن کرائیں گے دھرنا دیں ان کو لگ پتا جائے گا لائیں سپیکر کے خلاف ادم اعتماد لائیں عمران خان کے خلاف ادم اعتماد ان کو پتا لگ جائے گا یہ کبھی نہیں کریں گے یہ سیاست سیاست کھیل رہے ہیں ایک سال تک نواز شریف اور دس مہینے تک مریم چپ رہیں این ار او کے بھوکے لوگ جب ان کو عمران خان نے این ار او نہیں دیا تو ان کے بیانیے آگئے پھر ان کے بیانیے آگئے اور یہ بیانیے بھی معذرت کے ساتھ آپ اسطیفوں کا شوق پورا کریں ویلکم بیک آپ کو بتائیں کہ منی لانڈنگ کے شہباز شریف کے پوری زمانت خانش نیپ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا ہے شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نیپ کو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملے گی قومی خزانے کا ایک ارب بچایا ضمیر کے مطابق فیصلے کی ہے اگر کرپشن کی ہوتی تو واپس کیوں آتا حکومت میری زبان بندی چاہتی ہے منی لانڈنگ کیس میں اپوری زمانت کی میاد ختم ہونے پر صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف لاہور خائکورٹ پہ پیش ہوئے جہاں جسٹس سردار نائم کی سربراہی میں دو رکٹی بینچ نے زمانت میں توسیقی درخواست پر سماعت کی اس طوران شہباز شریف کی طرف سے بولنے کی اجازت مانگنے پر جج نے کہا کہ ابھی وکلا دلائل دے رہے ہیں اگر کوئی بات رہ جائے تو آپ اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں شہباز شریف کے وکیل امجد پرویس ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہزاروں صفحات پر مشتمل اٹھاون والیومز میں شہباز شریف کے خلاف کوئی دستاویزی شہادت موجود نہیں ہے شریف گروپ آف کمپنیز کے کسی ریکارڈ سے شہباز شریف کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جبکہ شریف گروپ آف کمپنیز وہ کمپنیاں ہیں جن میں شہباز شریف کا کوئی عہدہ نہیں ہے شہباز شریف نے عدالت سے کہا کہ آجزی سے کہتا ہوں کہ نیب کو ڈھائی سو سال لگ جائیں لیکن ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملے گی قومی خزانے کا ایک عرب بچایا اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کیے جبکہ میرے فیصلے سے میرے بھائیوں اور میرے بچوں کو نقصان ہوا میں نے اپنے ضمیر کے آواز پر کسانوں کو نقصان پہنچایا نہ قومی خزانے کو اگر کرپشن کی ہوتی تو واپس کیوں آتا لندن میں رہ کر زندگی گزارتا حکومت میری زبان بندی چاہتی ہے عدالت نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کی عبوری زمانت خارج کرتی جس کے بعد نیپ حکام نے انہیں گریفتار کر لیا دوسری جانے باپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کی زمانت میں توسیل نہ ہونے پر لیگی کارکن مشتعل ہو گئے اہاتھ عدالت میں ہی نعرے بازی شروع کر دی شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں کی بڑی دادات عدالت کے باہر موجود تھی عدالت کی جانب سے زمانت میں توسیل نہ ملنے نیپ کی گریفتاری کے بعد لیگی کارکن مشتعل ہو گئے اور اہاتھ عدالت میں شدید دارے بازی کی اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے اور انٹی رائٹ فورس کے دستوں کو لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اترافت میں تاینات کیا گیا تھا جبکہ دوسری جانب مریم نواز نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی پاٹی اور بھائی کے ساتھ وفاداری کی شہباز کو کسی الزام پر نہیں بھائی کے ساتھ کھڑا ہونے پر گریفتار کیا شہباز شریف کو مفاہمتی سوچ کی سزا ملی مریم کا لانگ مارچ کہن دیا نواز شریف کی تقریر پر عمل درامت کا اعلان مریم نواز نے اس موقع پر کہا کہ نواز شریف وقت واپس آ کر اوپوزیشن تحریک کی قیادت کریں گے مجھے بھی گریفتار کرنا ہے تو کر لو اے پی سی فیصلوں پر عمل ہوگا نون لیگ حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑے گی مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ سے شین تک مخالفین کی چیخیں نکلیں گے ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اوپوزیشن کو دوبارہ گریفتار کیا گیا جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے جس طرح سے ان کی اولاد کو ان کی فیملی کو ان کی بیٹیوں کو ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا اس کی وجہ صرف ایک ہے ایک وجہ اس کی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سرطور کوشچوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا ان سارے اس سارے ظلم کے باوجود ان سارے اوچھے ہتھکنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ انویورنگ ہی کھڑا رہا پارٹی صدر شہباز شریف کی منی لانڈنگ کیس میں گریفتاری کے بعد لیگی رہنواؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ یہ بہت افسوس ناک دن ہے شہباز شریف نے فیملی کو ظلم کا نشانہ بنانے کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے اپنی پارٹی اور بھائی کے ساتھ وفاداری کی مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیب کو بی آٹی بلین ٹری سونامی اور امران خان کا گھر نظر نہیں آتا شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ مجھے پکڑنا ہے تو پکڑ لیں میں بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں انہیں کسی الزام پر نہیں بھائی کے ساتھ کھڑا ہونے پر گریفتار کیا گیا مریم نواز نے کہا کہ مجھے بھی گریفتار کرنا ہے تو کر لو لیکن نواز شریف کی تقریر اور آل پارٹیز میں ہونے والے فیصلوں پر مکمل اول درامت ہوگا شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئیں مریم خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل شہباز شریف صاحب نے ان کی ایک ذاتی سوچ ہے تیس سال سے ہے چالیس سال سے ہے وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفامت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے انہوں نے حریف سیاستدانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو مرضی کرنا ہے کر لیں لیکن نون سے شین نہیں بلکہ مخالفین کی چیخیں نکلیں گے نون لیک حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑے گی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو سپورٹ کیا جاتا رہا تو پھر بات نون لیک کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی عمران خان کو خوف ہے کہ شہباز شریف متبادل ہو سکتا ہے شہباز شریف صرف متبادل نہیں بلکہ پنجاب کی عوام کی نظر میں چوائس ہیں آپ سب کو سوچنا ہوگا انہوں نے تسلیم کیا کہ شہباز شریف کی تیس سال سے مفاہمت کی ایک سوچ ہے لیکن جب نواز شریف کا فیصلہ آ جاتا ہے تو سرخم تسلیم کرتے ہیں آج انہیں ایسی کی سزا ملے آج جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ایک پبلک سروس جمہوریت اور ہماری قوم کے لیے بطرین علمیہ ہے اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ گرفتاریوں کے ذریعے اس راستے کو اس کافلے کو روک سکتے ہیں تو انہیں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے پارٹی صدر کی گرفتاری پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو نیاب گردی کے ذریعے گرفتار کیا کیا ان کی گرفتاری قوم کے لیے بدترین علمیہ ہے یہ پاکستان کی سیاست کا رہنا تھا کہ وفاقی حکومت کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلدستان کا ووٹرز نون لیگ کے مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا شہباز شریف کی گرفتاری کا مقصد انتخابی مہم سے روکنا ہے مسلم لیگ نون کی کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ون پارٹی ریاست قائم کرنے کے لیے آپوزیشن کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانے وفاقی وزراء نے کہا ہے کہ شہباز شریف گرفتاری عدالتی فیصلہ ہے سیاسی مقدمہ نہ بنائیں مسلم لیگ نون کو عدالتی فیصلہ قبول کرنا چاہیے ان کا رویہ بادشاہوں سے بھی زیادہ تقبر والا ہے از شافیہ اور عام لوگوں کے لیے الگ الگ قانون کا وقت چلا گیا اس سب باہر نواز شریف کا اس ملک میں سٹیک کیا ہے شہباز شریف شاہ تھے مریم نواز نے غلط بیانیاں پیش کیا ملاثمین کے نام پر بینامی کمپنی ساہ چار نے اپنا گناہ قبول کر لیا یہ کس کو پاگل بنانا چاہتے ہیں وزیر طلال شبلی فراس کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو شہباز شریف کی گرفتاری کے بارے میں عدالتی فیصلے کو قبول کرنا چاہیے مریم نواز خاندانی رئیس ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی مہنت سے پیسے بنانے میں کوئی حرش نہیں لیکن جب کوئی تفتیشی ادارہ ذرائقہ پوچھے تو جواب نہیں دیتے یہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں ان کا رویہ بادشاہوں سے بھی زیادہ تکبر والا ہے اشرافیہ اور عام لوگوں کے لیے الگ الگ قانون کا وقت چلا گیا ہے شبلی فراز نے کہا کہ ان کے لیڈر کے احساس سے اولاد اور سرمایہ بیرون ملک ہے نواز شریف کا اس ملک میں سٹیک کیا ہے مشیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ لیڈی خیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہ کیک بیکس کا پیسہ ہے شہباز شریف کافی شاتر انسان ہے مریم نواز نے غلط بیانیاں پیش کیا عدالت نے کہا کہ شہباز شریف اورگنائز منی لانڈرنگ کر رہے تھے اس کیس میں سولہ ملزوان ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ شہباز شریف کے ملازمین کے نام پر بینامی کمپنیز بنائی گئیں اس کیس میں چار لوگوں نے اتنا گناہ قبول کر لیا ہے شہباز شریف نے اساسے منی لانڈرنگ سے بنائے شہباز شریف نے زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ کیا اور پیسوں کو ٹرانسفر کر کے دوسری بیگم کو گھر خرید کر دیا یہ کس کو پاگل بنانا چاہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا ہنگام اجلاس کل طلب کر لیا ہے اجلاس میں متحدہ اپوزیشن جبادوں کے راہنما شرکت کریں گے اجلاس کل سپہر تین بجے نون لیک سیکیٹریٹ اسلام آباد میں ہوگا شہباز شریف کی گریفتاری سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور ہوگا احسن اقبال نے اس موقع پر کہا کی پی سی فیصلوں پر عمل درامت پلان کو حتمی شکل دینے پر مشاورت ہوگی سیاسی انتظامی کاروائیوں پر لہعمل مرتب کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ستر کی دہائی کے بعد پاکستان میں تواہی ہوئی جس معاشرے میں نائنصافی ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا ہمیں امیر اور غریب فرق کو ختم کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے مزید کہا کہ چین کے میرٹ سسٹم سے دنیا ڈری ہوئی ہے چین کے میرٹ سسٹم سے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے میرٹ کے بغیر دنیا کا کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا سکسٹیز لیٹ سکسٹیز میں جا کے پرائیوٹ ہاسپرل شروع ہوئے پاکستان میں اس سے پہلے سب گامٹ ہاسپرل میں جاتے تھے اس سے پہلے تو ہمارے جو سربرا بھی تھے وہ لنڈن میں اپنا علاج نہیں کرواتے تھے ان کا علاج پاکستان میں ہوتا تھا کئی ملکوں نے مثل چائنہ کے اندر انہوں نے بڑا زبردست قانون بنایا ہوا ہے وہاں میرٹوکریسی کا اتنا زبردست سسٹم ہے چائنہ میں کہ وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ نے بھی سزا اور جزا کا قانون اس لیے دیا ہوا کہ ہمیں میند کریں ہم اچھے انسان بنیں اللہ نے بھی انسینٹیف دیا ہوا وزیراعظم عمران خان نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سارٹ کی دہائی میں نیجی اسپتال شروع ہوئے ودقسمتی سے ستر کی دہائی کے بعد پاکستان میں تباہی ہوئے سارٹ کی دہائی تھا وہی اوپر جاتا تھا میرک کے غیر دنیا کا کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا اللہ کی طرف سے سزا اور جزا کا قانون بھی ہمیں مواقع دیتا ہے میں وہ سارے لوگوں کو یہ پیغام آج دینا چاہتا کئی میں سوچتا ہوں کہ ڈاکٹرز اس کے خلاف ہیں کیسے نائنصافی ہوتی وہ کبھی پروگریس نہیں چاہیے جو بھی ہسپیٹل میں آئے گا اس کے اندر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب ایک مریض کو تکلیف میں آتا ہے اس سے آپ کے صرف جب رویہ ٹھیک ہوتا ہے آدھا تو وہی ریلیکس کر جاتا وہ عمران خان نے کہا کہ ہسپتالوں کی حالت ازار بہتر بنانے کے لیے اسلحہ جاری ہے جس موسٹرے میں ظلم اور نائنصافی ہوتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی چین کا میریٹ سسٹرم اتنا زبردست ہے کہ دنیا ڈری ہوئی ہے اس کو کون روکے گا اس کا کہنا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اسپتالوں میں عمیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں کیا جائے ہمارے یہاں کلچر تھا کہ جو پیسہ نہیں دے سکتا اس کے ساتھ رویہ مختلف ہوتا تھا جب مریض کے ساتھ رویہ ٹھیک ہو تو آدھی بیماری میں اس کو آرام مل جاتا ہے وزیرا عظم نے وزید کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کی کوئی لیگی راہنماؤں نے جی بی کے دورے کی فیاض الحزن چوہان نے اس موقع پر مزید کہا کہ مریم نے حکومت کوئی پی سیز سے جھرانے کی کوشش کی عظام ایسی بی سیوں ای پی سیز کی ناکامی پہلے بھی دیکھ چکی ہے نواز شہباز چپ قلیش بیان بازی سے نہیں چھپ سکتی نون لیگ نے احتساب سے بچنے کے لیے ہر بہ استعمال کیا فیاض حسن چوہان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کو گلگت بلدستان انتخابات سے جوڑا جا رہا ہے مریم نواز بتائیں کہ گزشتہ چھ ماہ میں شہباز شریف سمیت کتنے لیگی رہنماؤں نے گلگت بلدستان کے دورے کی شہباز شریف کی گرفتاری کو گلگت بلدستان انتخابات سے جوڑنا مزے کا خیص بیان ہے ایک خاندان کے ذریعے ملک چلانے والے آج پاکستان کو ون پارٹی ریاست بنائے جانے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے آج حکومت کو آل پارٹی کانفرنس سے ڈھرانے کی ناکام کوشش کی ہے عوام ایسی اپیزیز کی ناکامی اور رسوائی پہلے بھی دیکھ چکی ہے صوبہ وزیر نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے دربیان جب کلش خالی بیان بازی سے نہیں گریفتار ڈیڑ درجن ملزمان اور وعدہ معاف گواہ خان کا علم نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز نے نیاب تفتیش کرپشن کی تفصیلات کو نابیان کر کے گریفتاری کو سیاسی رنگ دیا نون لیگ نے احساب سے بچنے کے لیے ہر ہر بار استعمال کرنے کی کوشش کی گزشتہ گریفتاری کے وقت دی شہباز شریف اپنے گھر میں دب کر بینٹ گئے تھے جبکہ مریم اورنگ زید نے کہا ہے کہ نیاب نے شہباز شریف کو بین نامی درخواست پر گریفتار کیا شہباز شریف کو عمران خان کی حکم پر گریفتار کیا کیا مریم اورنگ زید نے اس موقع پر کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف نے ملک کو ایتمی طاقت دی آج بھی شہباز شریف پر نیاب ایک تھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا ہم عدالت کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں ہمیں گریفتاری سے ڈرائیا نہیں جا سکتا انہوں نے مزید کہا کہ ہم گھبرانے والے نہیں کیونکہ ہمارا قائد نواز شریف ہے شہزاد اکپن نے قشوز قبل شہباز شریف کی گریفتاری کا اندیا بھی دیا تھا اے پی سی کے بعد انتقامی کاروائیوں کا آغاز کر دیا گیا وزیر ریلوی شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ شہباز اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گریفتار ہوئے شہباز شریف میں جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ رونقے لگنے والی دسمبر جنوری میں یہ سب جیلوں میں ہوں گے فروری میں زبردست سیاست نون لیگ سے توان بھی بنا سکتی عمران خان اوچھے ہدگنڈو پر اتر آئے ہیں سیاست دانوں کو گریفتار کرنا بوکلاہت کا ثبوت ہے وفاقی حکومت فیل فور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو رہا کرے بلاول بھٹو نے کہا کہ اپوزیشن کو انشانہ بنانے سے مزاہمت کا راستہ نہیں رکھ سکتا حکومت نے جو کرنا ہے کر لے پی ڈی ایم بہ سفر نہیں رکھے گا آپ کو ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتا دے چلیں کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو نشانہ بنانے سے مزاہمت کا راستہ نہیں رکھ سکتا پاکستان بیولز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گریفتاری کی شدید الفاظ پر مزمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ سے بوکھلائے امران خان اور چھے ہدگنڈوں پر اتر آئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے وابستہ سیاستدانوں کو نوٹیس بیجنا اور گریفتار کرنا امران خان کی بوکھلاہت کا ثبوت ہے وفاقی حکومت فلفور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو رہا کرے امران خان نیب کو سیاستی انتقام کے لیے استعمال کرنا بند کرے انہوں نے کہا کہ نیب کی جانب سے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو نشانہ بنانے سے عوامی مضاہمت کا راستہ نہیں رکھ سکتا حکومت نے جو کرنا ہے کر لے پاکستان جیمکریٹک مومنٹ کا سفر نہیں رکھے گا قابل ازی اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کرونا کے عالمی وبا کے دوران بھی اپوزیشن ڈانوباؤں سے سیاسی انتقام کا سلسلہ جاری ہے دو سالوں سے عدالتوں میں پیش ہونے ای سی میں نام اور قیب کے باوجود صدر زرداری اور فریال تالپور عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں مفرور غدار ڈکٹیٹر تین معاون خصوصی وزراء وزیر آزم کہ ہمشیرہ کو عدالتوں میں طلب نہیں کیا جاتا کہ ملک میں دوہر قوانین ہیں اور شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ شہباز اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے شہباز شریف نے جو بھویا وہ کاٹ رہے ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے شہباز شریف کے گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ شہباز شریف نے جو بھویا وہ کاٹ رہے ہیں اب یہ گیم گزشتہ تین سے چار دن سے جاری ہے یہ جمہوریت کی آزادی کی بات نہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اندر گئے شیخ رجید کہا کہ جیل میں رونقے لگنے والی ہیں دسمبر جنوری میں یہ سب جیلوں میں ہوں گے فردوری میں زبردست سیاست ہوگی نون لیگ سے توہیں بھی کہہ گیا تھا کہ تیس دسمبر جنوری تک جھاڑو پھر جائے گا جن لوگوں نے پاکستان کا خون پسینے کا سرمایہ لوٹا ہے اور ہماری نسلوں کو مہنگائی میں دھکا دیا ہے جو اصل موجب ہے آٹا اور چینی کی مہنگائی کے یہ چور ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ ہو گئی ہے زرداری اور فریال تالپور پر فرد چرم آئد ہو چکی ہے نہ جانے کیوں بلاول میرا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے شیخ رشید بھا کے تین چار پارٹیز نے ملک کو بے دردی سے لوٹا پتھراؤں کے تھیلے نہ دکھانے کے لئے کس نے کہا نیب کے دفتر آسف علی زرداری سمیت دیگر ملزیوان پر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے سابق صدر آسف علی زرداری اور فریال تالپور کا صحت جرم سے انکار پارک لینڈ ریفرنس آسف زرداری پر فرد جرم آخر کر دی گئی پارک لینڈ ریفرنس کی سماعت پانچ زرداری پر فرد جرم ماخر کر دی گئی تینوں غیر حاصر ملزیوان کے قابل زمانت وارنٹ کر افتار جاری ٹھٹھا وارٹ سپلائی زنی ریفرنس کی سواعت پانچ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی آسف علی زرداری فریال تالپور اور دیگر ملزیوان عدالت میں پیش ہوئے اسلامباد کی اصحاب عدالت نے ملی لانڈرنگ ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزیوان پر فرد جرم عائد کر دی سابق سمیت دیگر ملزیوان نے صحیح جرم سے انکار کر دیا انور مجید پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی مصطفہ مجید سلمان یوسف عمران خان محمد عورنگ سے بلا شیخ پر بھی فرط جرم آئد ہوئی جرم عدالت نے کہا جو ملزیوان دیگر دو ریفرنس میں نامزد نہیں وہ جا سکتے ہیں عدالت نے ٹھٹھا وارڈ سپلائی اور پارک لین ریفرنس میں فرد جو مؤخر کرتے ہوئے سواد پندرہ اکتوبر تک ملتوی کر دی دوسری جانب آصف علی زرداری نے جالی اکاؤنٹ کیسز کا ٹرائل اسلام آئی کورٹ میں چیلنج کر دیا سابق اس دنے میگا ملی لانڈنگ اور پارک لین ریفرنس میں بھری کرنے کی استعدہ کر دی آصف علی درداری کے درداری مستر کر چکے ہیں وزیر اعظم عمران غان نے کہا کہ سن سے منتخب پارٹی کی کراچی کے لئے کچھ نہیں کیا پنجاب میں ایک شہر کو اوپر اٹھایا گیا باقی پیچھے رہ گئے وزیر اعظم نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ فائنٹس قبالی علاقوں پر خرچ کریں گے افوانستان میں مذاکرات شروع ہو گئے وزیر اعظم نے وزید کہا کہ ایسے ملک موجود ہے جو نہیں چاہتے کہ افوانستان میں امن ہو جب سے پاکستان بنا ہے قبالی علاقے میں خوشحالی نہیں آئی محمد میں امائیدین سے وزیر اعظم مران خان مدینہ میں دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنائی گئی ریاست مدینہ میں بوروں بیواؤں اور غریبوں کی ذمہ داری لی گئی وزیر اعظم نے کہا کہ اندرون سندھ قبائلی علاقے بہت پیچھ رہ گئے ہیں اندرون سندھ سے متخب ہونے کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی گئی مدینہ میں کبھی دنیا میں کوئی سوچ نہیں تھی فلائی ریاست کی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے ذمہ داری لی بیواؤں یتیموں معذوروں بوڑوں کو غریبوں کو اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب آیا ہی نہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نون لیگ کا گھر سنٹرل پنجاب تھا نون لیگ نے ایک شہر پر زیادہ توجہ دی باقی شہر پیچھے رہ گئے جو علاقے پیچھے رہ گئے ہم نے ان پر توجہ دینی ہے نون لیگ کا گھر سنٹرل پنجاب تھا اور لہور اصل میں گھر عمران خان نے کہ پاکستان بنا ہے قبائلی علاقے میں خوشحال نہیں آئی سب سے زیادہ غربت قبائلی علاقوں میں تجارت کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں ترقی ہوگی وزیراعظم نے مزید کہا افغانستان میں آمد مذاکرات شروع ہو گئے ایسے ملک موجود ہیں جو نہیں چاہتے افغانستان میں آمد ہو اور ایک اور بڑی خوش خبری ہے کہ افغانستان میں جو اب امن کی طرف ڈیالاگ شروع ہو گیا ہے طالبان کا اور افغان گورنمنٹ کا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے ادھر بھی ہمیں خوف ہے کہ ایسے اناسر بیٹھے ہوئے ایسے ملک جو نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو افغانستان میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دشمن کی کوشش ہے قبالی علاقوں کے ان زمان میں رکاوٹیں ڈالی چائیں سیکیورٹی فورسز کی جنوبی وزیرستان کے علاقے شنگئی میں نائٹ پیٹرولنگ دہشت گردوں کی پیٹرولنگ پارٹی پر فارنگ آئی ایس پی آر کے مطابق آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کی فارنگ سے کیپٹن عبداللہ زفر شہید پچیس سال عبداللہ زفر شہید کا تعلق کوہار کے علاقے لاچی سے تھا کیپٹن عبداللہ زفر شہید پیٹرولنگ پارٹی کی قیادت کر رہے تھے سیکیورٹی فورس نے علاقے کا محاصر کر کے کلیرنس آپریشن شروع کر دیا ہے خبروں سے اب تک لیتا ہی ایک بریک جس کے بعد نیوز ایڈلائنس